تی بی ماہرین کے مطابق پاکستان میں 80 فیصد حملہ خواتین کی ڈیلیوری اسپتالوں کے بجائے گھروں میں ہوتی ہے جس میں سے 70 فیصد خواتین کی ڈیلیوری غیر تربیت جافتہ دائیوں کے ہاتھوں ہوتی ہے جس سے مسانے اور بچہ دانی کے پھٹ جانے ورم اور پیپ پڑھنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جبکہ بہنچ پند کی وجہ بھی غیر تربیت جافتہ دائیوں کے ہاتھوں ڈیلیوری کروانا ہے پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ میں سے اگر زچگی ہوتی ہے ایک لاکھ ماہوں کی زچگی ہوتی ہے تو اس میں تقریباً چار سو سے لے کے پانچ سو ماہوں کی اموات واقعہ ہو جاتی جو کہ پورے دنیا میں بہت زیادہ ہے تبیس اولتوں کے فکتان کے بیث ہر سال پاکستان میں ایک لاکھ میں سے پانچ سو سے زائد ماہ دوران حمل انتقال کر جاتی ہیں یہ تعداد سلانہ تیس ہزار سے زائد ہے دوران حمل ہلاک ہونے والی ماہوں کی اکثریت کا تعلق سہلی اور دہی علاقوں سے ہے یہ شرح اموات دہی علاقوں میں اور سہلی علاقوں میں پاکستان کے بہت زیادہ ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہینڈز پاکستان پاورٹی ایلیویشن فرنڈ کے تعاون سے پروگرام شروع کیا ہوا ہے جس میں تقریباً دو ہزار دو سو دائیوں کی ٹریننگ کی جائے گی ماہوں اور بچوں کی خطرناک شرح اموات کو روکنے کے لیے غیر سرکاری تنظیم ہینڈز نے دہی علاقوں میں دائیوں کی تربیت کا پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد دائیوں کو دوران حمل احتیاطی تدابیر سے اگاہ کرنا ہے کافی دائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے صفائی سے ڈیلیوری ہوتی ہے یا ماہ اور بچے کی جان بچائیں ماہ اور بچہ بچانے کا ان لوگوں نے ہمیں بہت طریقے ایسے بتائیں کہ جب تک ہم ہوسپیٹل جائیں تو ان لوگوں کو ہم لوگ مطلب کہ اچھا وہ کر سکتے کہ ہم لوگ کو کچھ بھی اس طرح کے نہیں معلومت ہے صفائی کے بارے میں زیادہ نہیں معلومات تھیں ہم لوگ عام طریقے سے ایک ڈیلیوری کروا دیتے تھے ماہ اور بچے کی صحت کے لیے غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے اقدامات قابل ستائش ہیں تہام حکومت سرکاری سطح پر بھی اس اہم مسئلے کی جانب توجہ دے تاکہ ماہ اور بچے کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے کیمرمنٹ سلطان محمود کے ساتھ الفت مغل ایر وی نیوز کراچی